اب میں دعوت ہوں گا فضیلت الشیح حافظ عبدالجبار شاکر شاہب کو کہ وہ قرآن و حدیث کے نور سے ہمارے سینوں کو منعور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستئینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یعبی اللہ فلا مبلل ومن یضلل فلا حاديل فاشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك ل واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الهدی کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیه وآلی وسلم وشر الامور محدثتها وکل محدثت بزع وکل بزع بلالة وكل بلالة في النار اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزئی ونفخه ونفسه وما لنا الا نتذکل على اللہ وما لنا الا نتذکل على اللہ وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اعذیتمونا وعلى اللہ فلیتذکل المتذکلون آج یکم رمضان المبارک چودہ سو باتیس ہجری ہے وقت کتنی جلدی گزر گیا ہے سال گزرتے ہوئے دیر نہیں لگی پچھلے رمضان المبارک میں اسی جگہ پر یہی تعلیم و تذکیہ خورس کا آغاز ہوا تھا اور ہمیں رمضان کے آنے کی خوشی بھی ہے لیکن سوچ یہ ہے کہ جس طرح پورا سال گزر گیا ہے اور پتہ تک نہیں چلا اسی طرح ہم نے بھی ایک دن گزر جانا ہے ہم نے بھی دنیا سے رخصت ہو جانا ہے ایک وقت تھا مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم دعوت دے رہے تھے اور پتھر کھا رہے تھے تکلیفیں اٹھا رہے تھے اور اپنے رب کی توحید کے پرچنوں کو اونچا کر رہے تھے پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ و سلم زار سور کی طرف رما دوا تھے پھر حجرت کے سفر میں مدینہ طیبہ پہنچ گئے پھر میدان زہاد میں تیرو تلوار اور اللہ رب العزت کے دین کو غالب کرنے کے لئے اپنے پیاروں کا خون پیش کرتے رہے اور پھر ایک وقت آیا حجت الودا کے موقع پر لاکھوں کا مجمع سامنے موجود تھا اور نبی صلی اللہ علیہ و سلم لوگوں سے پوچھ رہے تھے کیا میں نے پیغام پوچھا دیا تو لوگوں نے اس بات کی گواہی دی اللہ ہم شد نبی علیہ سلام نے فرمایا اللہ تو گواہ ہو جا اور ایک وقت آیا کہ داہو ابی و امی صلی اللہ علیہ و سلم دنیا سے رخصت ہو گئے دنیا سے چلے گئے اللہ رب کریم کے پاس رب رحمان کے پاس خالق حقیقی کے پاس چلے گئے پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعی دین کا کام کرتے رہے قربانیاں پیش کرتے رہے اور لوگوں کے تانے سنتے رہے لیکن یہ کافلہ جاری رہا آج یہ کافلہ ہم تک آ پہنچا ہے اور ہم نے بھی رب کے فضل سے اپنا مشن پورا کر کے دنیا سے چھلے جانا ہے ایک وقت آئے گا ہمارا جنازہ اٹھ رہا ہوگا ایک ایک وقت آئے گا ہمیں قبر میں رکھ دیا جائے گا ایک وقت آئے گا قبر کے سوال و جواب اور پھر وہ قیامت کی گڑی اور وہ محشر کی سب کیا لا رب العزت تا وہ غزب لا تا وہ غصہ کی کس لیے مجمع لگا ہے کی کس لیے تعلیم و تسکیہ کورس کا آغاز ہوا ہے کس لیے بھائی سفر کر کے یہاں تشریف لائے ہیں صرف پر صرف اللہ تیری رضا کے لیے اللہ تیری جہنم سے بچنے کے لیے لگتا ہے اللہ تیرے عذاب سے خوف آتا ہے دنیا کا کیا گزر جائے گی چند لمحے چند لمحے ہیں بھائیو قرآن مجید فرقان حمید صورت المؤمنون میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ لوگوں سے پوچھے گا بتاؤ دنیا کے اندر تم کتنی دیر رہے تو لوگ جو برس ہا برس تک دنیا میں رہے کہیں گے لب اتنا یوما او بعد یوما فسأل العاد دین اللہ دن رہے یا دن کا حصہ کیوں کہیں گے بلا ایسے قیامت کی سکتی دیکھ کر معشر کی گرمی دیکھ کر اللہ کا غصہ دیکھ کر جہنم کی آگ دیکھ کر تو آگے صلی اللہ اللہ فرمائیں گے اللہ رب العزت فرمائیں گے اللہ بسم اللہ قلیلہ واقعی تم دنیا میں تھوڑی دیر رہے تم نے دنیا میں تھوڑا عرصہ ہی گزارا وہ فیصلوں کا دل وہ محاسبے کا دل ہم اسی لیے کٹھے ہوئے اسی لیے یہاں جمع ہوئے نہ ریاکھاری نہ دخوا نہ شورت نہ نمود و نمائش وقت کا یہ استعمال اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے اللہ رب العزت سے جنت کا سہتیف پانے کے لیے ہے کیا پتہ اگلے سالم رہے یا نہ رہے کیا پتہ اگلے رمضان ہمیں مل سکے یا نہ مل سکے کیا پتہ اگلے نیکیوں کم اس میں بہار ہمیں میسر آسکے یا نہ آسکے کیا پتہ بھائیو اگلے سال وہ تو بڑا دور ہے شب عید پتہ نہیں کوئی دیکھ سکے نہ دیکھ سکے پتہ نہیں ہم قبرستان میں پہنچ جائیں رمضان کے روزے بھی مکمل کر سکے یا نہ کر سکے پتہ نہیں پورا مہینہ شام بھی پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی ہماری رات بھی پتہ نہیں ہم زندگی بسر کر سکیں گے کہ نہیں اس سے پہلے ہی شاید دنیا سے رخصد ہو جائیں تو کیوں نہ یہ لمحات اس وقت جو بیٹے ہوئے ہیں بھائیو دل کی توجہ کے ساتھ بیٹنا ہم نے آج اپنے رب سے کچھ باتیں کرنی ہے ہم نے آج اپنے رب سے کچھ کلام کرنا ہے اپنے رب کو یاد کرنا ہے کیونکہ وہ ہمارا رب ہے وہ ہمارا خالق ہے وہ ہمارا رازق ہے ہم نے اس سے نہیں بات کرنی تو کس سے کرنی ہم نے اس کے در کو اس کے دروازے کو کٹ 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 آنا نہیں تو کس کے دروازے کو کٹ کٹ آئے ہم اس کے پاس آواز نہ پوچھائیں تو کس کو آواز اپنی سنائیں کس کے سامنے اپنے التجا رکھیں کس کو اپنا دکھرہ سنائیں کس کو اپنے درد رغم سنائیں اس لئے بھائیو کوشش کرنا کہ دل سے نکلی ہوئی بات آپ کے دل تک ہی پہنچے اور ہمارے دل کے زنگ اتر جائیں ہمارا دل صاف ہو جائے گناہ ختم ہو جائے ہم یہاں سے اٹھیں تو اس طرح جونیاں جھار کر اٹھیں سارے گناہوں کی معافی اللہ سے مل چکی ہو سارے گناہ معاف ہو چکے ہو دل بالگل صاف ہو چکا ہو خصبو لے کر یہاں سے جائیں اللہ رب ہے ہمارا فالد والا ہے ہمارا ادھت کارتا نہیں ہے اس نے کبھی نہیں کہا کہ اتنی دیر کے بعد میرے پاس آگئے ہو اس نے کبھی نہیں کہا اتنے گناہ کر کے میرے پاس آگئے ہو اس نے کبھی رد نہیں کیا اس کا وہ ہی شوق ہے اللہ وہ ہی شوق رکھتا ہے کہ میرے بندہ میرے پاس آگیا ہے میرے بندے کی آنکھوں سی ہنسو نکل آئے ہیں میرے بندے نے رو کر مجھے پھوکارا ہے اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ تو ہمارا خالق ہے اللہ تو ہمارا رازق ہے اللہ تو ہمارا مالک ہے اللہ لاتا خود حسنت ولا نوم تجھے اونگ بھی نہیں آتی تجھے نیز بھی نہیں آتی اللہ تو علیم بذات صدور ہے ہمارے دلوں کی راست جاننے والا ہے اللہ فَعَلُ الْلِمَا يُرِيد تو جو چاہے کر سکتا ہے تجھے کون روک سکتا ہے اللہ تو مشکل کشا ہے اللہ تو حاجت روا ہے اللہ تو ہمارا حاجم ہے نہ تیرے حکم میں کوئی شریک نہ تیرے فیصلوں میں کوئی شریک اللہ تو ہی مددگار ہے تو ہی شفا دینے والا تو ٹو ہی tourist دینے والا تو ہی ہے رزق دینے والا اللہ تیرے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے تیرے علاوہ کوئی ہمارا مالک نہیں ہے تیرے علاوہ ہمارا راضی کوئی نہیں ہے تیرے علاوہ ہمارا کوئی مشکل کشا نہیں ہے کون ہے ہمارا تیرے سوا ہم تیرے در کے سوال ہی ہیں ہم تیرے در کے پوجا رہی ہیں لوگوں نے حکمرانوں کی پوجا کی لوگوں لوگوں نے مفتیوں اور مولویوں کی پوجا کی لوگوں نے شخصیات کی پوجا کی لوگوں نے دولت اور مال کی پوجا کی اور ہم ایمان ہے کہ ہم نے اللہ تیری پوجا کی ہم نے تیری عبادت کی ہم تیرے در کے سوال ہی ہیں ہم تیرے پاس آئے ہیں ہم تجھے اپنی آواز سنا رہے ہیں ہم تجھ تک اپنی بات پچھا رہے ہیں اللہ ہم تیرا در چھوڑ کے کہیں جانے والے نہیں ہم تیرا در چھوڑ کے دوسروں کے دروازوں پہ جانے والے نہیں ہم کسی اور کو کہنے والے بھی نہیں اللہ تیرے سامنے اپنا سب کچھ لے کے آگے ہیں یہ تیرا ہی تو کرم ہے یہ سب تیرا کرم ہے اللہ کہ تُو نے ہمیں توفیق دی ہم اپنے قدموں سے چل کے یہاں آئے اللہ تیری توفیق ہے تُو نے ہی ہمیں نیکی کرنے کی حمد دی اللہ یہ تیری توفیق ہے کہ تُو نے ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دی تُو نہ چاہتا ہمیں رمضان نہ ملتا تُو نہ چاہتا ہم روزے نہ رکھ سکتے تُو نہ چاہتا ہم قرآن نہ کر سکتے تُو نہ چاہتا ہم قرآن نہ پڑھ سکتے اللہ یہ سب تیرا کرم ہے کہ سب تیری مہربانیاں ہیں کہ تُو نے ہمیں یہ توفیق دی آنکھیں دینے والا بھی تُو کان دینے والا بھی تُو زبان دینے والا بھی اللہ تُو دل دینے والا بھی تُو دماغ دینے والا بھی اللہ جسم دینے والا بھی اللہ جان دینے والا بھی اللہ سارا کچھ دینے والا اللہ ہے ساری عطا اس کی ساری نعمتیں اس کی یہ دنیا اس کی آسمان اس کا زمین اس کی ستارے اس کے چاند اس کا سب کچھ رب کا حطہ کیا ہوا ہے بھائیو ہمیں رب نے یہ توسیک دی کہ ہم یہاں پھر سے جمع ہوگے ہم یہاں پھر سے کچھے ہوگے کتنے ہی ہمارے احباب پچھلے سال مجھے یاد ہے ہمارے اس تعلیم و تذکیہ کورس میں ہمارے پاس تھے اب رکھ ست ہو چکے ملک نبیم صاحب کا مجھے پچھا ہے میرے پاس بیٹھا کرتے تھے بیمار بھی تھے بعض دفعہ لیٹ بھی جاتے تھے مگر درست سنتے تھے مگر اب وہ دنیا سے جا چکے اور بھی کتنے ہمارے بھائی اور بھی کتنے ہمارے ساتھی اور ہمارے کتنے مزرک اسی قبرستان کے اندر موجود رب کا ہمارے اوپر کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں پھر سے رمضان دے دیا اللہ نے ہمیں پھر سے یہ توفیق دے دی کتنے ہی ہمارے حباب پچھلے سال یہاں موجود تھے اب دنیا کی محبتوں میں پڑ گئے ہیں یورپ جا چکے ہیں یورپ رخصت ہو چکے ہیں اللہ کے دین سے دور ہو چکے ہیں اللہ کے دین سے یافل ہو چکے ہیں پچھلے سال نمازیں پڑھنے والے شیطان کا دعو لگ گیا دنیا کے چکر میں پڑ گئے داریاں مون ڈال لیں نمازیں چھوڑ ڈال لیں کپڑے ٹکنوں سے نیچے کر لیے بہنوں نے بے پردگی کرنا شروع کر دی کتنے ہی لوگ ہیں جو شیطان کے دعو میں آگے کچھ ہمارے بھائی مجبوریوں کی بنیاد پر دور چلے گئے اپنی مجبوریوں کی بنیاد پر رخصت ہو گئے اور کتنے ہی احباب کتنے ہی احباب ابھی شوق ان کا ہے دوک ان کا ہے مگر گھروں میں بچارے بیٹھے ہیں کہ بیمار ہیں آنی سکتی حسب دال کے اندر ہیں بھائی کتنے ہمارے کتنے بھائیوں نے فون پہ کہا ہم آنا چاہتے ہیں مگر امرجنسی وارڈ کے اندر داخل ہیں کوئی بندو بس کرو ہمیں درست سنانے کا کوئی پروگرام بناو ہمیں درست سنانے کا کتنے ہمارے بھائی شوق ہے ان کا آنے کا آنے سکتے کتنے بھائیوں کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے کتنے بھائی اب بچارے سن نہیں سکتے تو کیا ہمارے اوپر رب کا یہ کرم نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ توفیق دی تو آج اس پہلے روزے یکم رمضان المبارک میں ہم اپنے اللہ کے سامنے ہم اپنے اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کرتے ہیں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ پورے سال میں ہم سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے بڑی نافرمانیاں ہوئی ہیں ہم سے بڑی کتاہیاں ہوئی ہیں ہم سے بڑی گفلتے ہوئی ہیں اللہ پورے سال شریعت کی بڑی بغاپتے ہم سے ہوئی ہیں ہمارا ظاہر بھی تو جاننے والا ہے ہمارا باطن بھی تو جاننے والا ہے کتنی گیبتیں ہم سے ہوئی ہوں گی کتنی جگلیاں ہم سے ہوئی ہوں گی کتنے جھوٹ بولے گئے ہوں گے کتنے فراد ہوئے ہوں گے کتنے دھوکے دیئے گئے ہوں گے کتنی جھوٹی گوایاں کتنی نمازوں سے گفلتے کتنی بے پردگیاں کتنے سوٹ کتنے نشے کتنے جووے کتنی بغاقتیں ہوئی ہوں گی گناہگار نافرمان اللہ کے فیصلوں سے دور اللہ کہتا رہا لوگ ہمیں قرآن سناتے رہے توبوئر اللہ توبہ تنسوہ اگر ہم نے توبہ نہ کی قرآن کہتا رہا استغفر ربکم انہو کانا گفارا معافی مانگو رب سے استغفار کر لو توبہ کر لو رجوع کر لو مگر ہم للکارتے رہے ہم عکرتے رہے سال کے تین سو پینسس دل یا تین سو سات دل ہم نے اللہ بڑی بڑی کرینا فرمانیہ کی اللہ تو تو جانتا ہے تو علیم و بزادی صدور شاید لوگ ہمارے گناہوں کو نہیں جانتے شاید لوگ ہماری غلطیوں کو نہیں جانتے ہمارا اجلا چھیرا ہمارا مسکراتا چھیرا ہمارا اجلا لباس تو تو جانتا ہے اللہ کہ ہمارے دل کو کتنے زنگ لگے ہیں تو تو جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کتنی غلطے دماغ ہو گئی ہیں ہمارے دل میں کتنی سوسیاں آگئی ہیں ہمیں چاہیت آگے بڑھتے لیکنوں میں آگے پڑھتے ہم پیچھے رہے ہم چھوٹے رہے ہم دنیا کی محبتوں میں پڑھ گئے مگر اللہ تیرا یہ بھی تو وعدہ ہے کہ میرے بندے جب بھی میرے پاس آجے میں معاف کرنے والا ہوں کس نے گناہ سے توبہ کر لی گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے اولائک ایوبت دلاللہ سیئے آتنہ سانات اللہ پہلے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل ڈالتا ہے کوئی سچے دل سے معافی مانگے تو سہی کوئی تودا کرے تو سہی کوئی رجوع کرے تو سہی کوئی اللہ کو پکارے تو سہی بندہ معافی مانگتا تھک جاتا ہے اللہ معاف کرتا نہیں سکتا اے اللہ تُو نے سو قتل کرنے والوں کو بھی معاف کر دیا تھا سو بندوں کو قتل کرنے والے کو بھی اللہ تُو نے معاف کر دیا تھا اللہ تُو نے بچکارہ عورت کو بھی معاف کر دیا تھا اس نے کہا تھا کہ میرے پیٹ کے اندر بچہ بھی ہے بچہ ہو گیا سزا مل گی اللہ تُو نے اس کے گناہ بھی معاف کر دیا اللہ تُو نے مائز بن مالک کو بھی معاف کر دیا گناہ اس سے بھی ہو گیا اللہ تو نے کعب بن مالی کو بھی معاف کر دیا رب نے کتنے گناہگاروں کو معاف کر دیا رب نے کتنے نافرمانوں کو معاف کر دیا رب نے کتنے غفلت میں پڑے انسانوں کو معاف کر دیا آج اسی امید پہ ہم نے پھر روزہ رکھا ہے آج اسی امید پہ ہم اپنے اللہ کو پھر پکار رہے ہیں آج اسی امید پہ ہم اپنے رب کو پھر سوال کر رہے ہیں اس کے ناموں کا واسطہ دے دیکھیں ارحم الرائمین بھی وہ خالق کائنات بھی وہ دنیا پوری کو معاف کر دے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کے خزانوں میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے اس اللہ سے آج ہم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں ہم اپنے گناہوں کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ڈر بڑا لگتا ہے تو انہیں ہمیں موقع دے دیا ہے تو ہمارے گناہ معاف فرما ہماری گلتیاں معاف فرما ہماری نافرمانیاں معاف فرما ہماری توبہ کو قبول فرما ہمارے دل کے زنگ اتار دے تیرا وعدہ ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں تیرا وعدہ ہے کہ موقع سے پہلے پہلے جو توبہ کر لے اس کے گناہوں کو میں معاف کر دیتا ہوں اللہ تیرے سامنے ہمارا سوال ہے کہ ہمیں اسی طرح رکھنا ہے دیشا گناہوں سے پاک اسی طرح رکھنا کہ ہمارا خاتمہ خیر ہو جائے اللہ ہم تیرے سے سوال کرتے ہیں ہم اور کس سے سوال کرے اور کس کے در پہ جائے نہ پادری کے پاس جانے والے نہ کسی پیر کے پاس جانے والے نہ کسی حکمران کے پاس جانے والے نہ کسی شخصیت کے پاس جانے والے تو گریبوں کا بھی رب ہے تو امیروں کا بھی رب ہے تو فقیروں کا بھی رب ہے تو مظلوموں کا بھی رب ہے اللہ تو التجاہ سننے والا تو فریاد سننے والا تو درخان سننے والا اللہ سب سے پہلی ہماری درخان چاہی ہے کہ ہمارے گناہ ماف کر دے ہماری نافرمانیاں ماف کر دے ہماری سوسیاں اور غفرتیں ماف کر دے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے غم بڑے ہیں اللہ ہمارے دکھ بڑے ہیں یہ دور وہ دور ہے بھائیو کہ جہاں دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے فتنوں کے دور میں فرمایا دین پہ عمل کرنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑنا ہے پھر آپ نے فرمایا جو فتنوں کے دور میں عبادت کرے گا اس کو اتنا سواب ہوگا جتنا مکہ سے مدینہ عجرت کرنے کا سواب ہے اللہ وہاں کئی شیطان کے بڑے دعو ہیں اور ہم کمزور ایمان رکھنے والے ہیں اللہ دکھ بھی بڑے ہیں تکلیفیں بھی بڑے ہیں اللہ غم بھی بڑے ہیں کوئی بیمار ہے کوئی افضال کے اندر داخل ہے کوئی بے اولاد ہے اور کوئی کردوں میں جھکڑا ہوا ہے کوئی مکروض ہے اللہ کوئی لوگوں کے ہاتھوں ستایا ہوا ہے کوئی لوگوں کے ہاتھوں پریشان ہے اللہ کوئی گھر کے معاملات کے اندر اُلجا ہوا ہے کسی بندے کو پوچھو وہ غمزدہ ہے کسی بندے سے سوال کرو وہ پریشان ہے کوئی افسردہ ہے کوئی دکھی ہے کوئی غمزین ہے بڑا بھی اور چھوٹا بھی مرد بھی اور عورتیں بھی مگر غموں میں سہارہ دینے والا تو تو ہے اضمائش دین کا حصہ ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے اَلِفْلَام مِن اَحَسِبَنَّا اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَكُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اضمائیہ تو جائے گا امتحان تو لائیں گے اضمائشوں میں ڈالا جائے گا رب نے نبیوں کو ڈالا اللہ جس طرح تُو نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا تُو نے آدم علیہ السلام کے غم دور کر دیئے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِلَخْحَسِرِينَ تُو ہمارے غموں کو بھی دور کرنے والا ہے نوح علیہ السلام کے غموں کو تُو نے ختم کر دیا نوح علیہ السلام کی تُو نے مدد کی اللہ تُو ہمارے غموں کو بھی ختم کرنے والا ہے یا اللہ جس طرح تُو نے عبراہیم علیہ السلام کے غم ختم کیے تُو ہمارے غموں کو بھی ختم کرنے والا ہے تُو ہمارے دکھوں کو بھی ختم کرنے والا ہے تُو ہمارے پریشانیوں کو بھی ختم کرنے والا ہے یا اللہ جس طرح تُو نے یعقوب علیہ السلام کے غم ختم کیے یوسف علیہ السلام کے غم ختم کیے یا اللہ جس طرح تُو نے موسا علیہ السلام کے غم ختم کیے دکھ ختم کیے یحیح علیہ السلام کے یحیح علیہ السلام کے ایوب علیہ السلام نے جب رب کو پکارا مستانی الضر وانتا رفا مرحیمین اللہ مجھے تکلیف آئی ہے اور تو وارحم الرحیمین ہے یونس علیہ السلام نے رب کو پکارا لا الہ الا انتا سبحانکا انکلتو من الظالمین اللہ ہم کوئی قبر کے پھوجنے والے نہیں ہم کوئی چادر چرہانے والے نہیں تیری نا فرمانی کرنے والے نہیں محمدی سیڈی سینٹر پتہگر اجنسی لوڑ رویل گرہ سیاہ کو جائے ارمائی کنانٹی سکریریں مناظرے حمد اور ناتے حاصل کرنے کے لئے راکہ کریں محمدی سیڈی سینٹر پتہگر اجنسی لوڑ رویل گرہ سیاہ کو محمد علی 03006133713 03006171415 اردو زندوں کو پکارنے والے نہیں اللہ تو ہی ہے رب ہمارا تو ہی ہے خالق ہمارا تو ہی ہے مشکل خوشہ ہمارا ہم تیرے سامنے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں اپنے گلتیوں کو تسلیم کرتے ہیں ہمیں تیری ہر ہر تیسلہ تیری ہر ہر بات قبول ہے اللہ جس طرح تُو نے انبیاء اکرام عریف سلام کی مشکلات کو ٹالا ہماری مشکلات کو بھی ٹال ہماری پریشانیوں کو بھی ختم کر دے ہمارے دکھوں کا بھی اللہ تو ہی ہے ہمارے دکھوں کا ہمیں عجر دینے والا دکھوں کا ثواب دینے والا ہماری پریشانیاں ختم کرنے والا اللہ تُو ہی ہے ہمیں تکلیفوں سے نکالنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں آج ہم تیرے سامنے اس بات کا اقرار کرتے ہیں رمضان کا پہلا روزہ چودہ سے بتیس ہجری اللہ ہم کمزور ہیں الہی اے خالق ہمارے اے مالک ہمارے اے رازک ہمارے ہم بڑے کمزور ہیں دنیا بڑی باتیں کرتی ہے اللہ دنیا بڑی تانے دیتی ہے اللہ دنیا توحید والوں کے لیے بڑے کانٹے مشاتی ہے رکاوٹیں کھڑی کرتی ہے اللہ دنیا ساری دشمن ہے اپنے بھی دشمن ہیں دیگانے بھی دشمن ہیں مگر ہمارا توقل اللہ تیرے اوپر ہے گھروں کے مسئلے کردے کے مسئلے بے اولادی کے مسئلے بیماریوں کے مسئلے دکھوں کے مسئلے گھروں کی لڑائی کے مسئلے کاروبار کے نقصان کے مسئلے جھگڑے اور فراج کے مسئلے اور حکمرانوں کے عذاب کے مسئلے اور پریشانیوں اور مسائب کے مسئلے لا نحمد و عفا اللہمانت الکبی و نحمد و عفا اللہم انتر یلی ونحن فقراء اللہ تو غنی ہم فقیر اللہ تو داتا ہم تیرے در کے سوال لی اللہ تو طاقت والا ہم کمزور بڑی دنیا طاقت والی ہے بڑی دنیا کو اپنی طاقت پر مان ہے اپنی طاقت پر بروسہ ہے مگر اللہ ہم تو تجھے سپر پاور سمجھتے ہیں ہمیں تو تو ہی طاقت پر بروسہ ہے وَمَا لَنَا اللَّهَ نَتَوَکَّرَ عَلَى اللَّهَ وَقَدْ حَدَا نَصُبُ لَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آغَيْتُونَوْا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّرِ الْمُتَوَكِّلُونَ ہم اپنے رب پر بروسہ کیوں نہ کرے ہم اپنے رب پر یقین کیوں نہ کرے ہم اپنے رب پر توقل کیوں نہ کرے کہ اللہ پر جو توقل کرتا ہے اور رب اس کا نقصان ہونے دیتا اور رب اس کو پریشان ہونے دیتا تو اللہ پر توقع کرے اللہ اس کو سکون دیتا ہے اللہ اس کو آرام دیتا ہے اللہ اس کو چین دیتا ہے وہ سولیوں پر چڑھ کے بھی مطمن ہوتا ہے وہ راضی ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سکون دے دیتا ہے وہ غمزدانی ہوتا وہ پریشان نہیں ہوتا اس کو عجل مر رہا ہوتا ہے اس کو ثواب مر رہا ہوتا ہے بتاؤ ابراہیم علیہ السلام کے لئے نمرودیوں نے آگ جلائی تو ابراہیم علیہ السلام کا توقع کس پر تھا حسب اللہ لا الہ خیلہ وعلیٰ توکلتو وہو رب العرش العظیم اللہ میرا بروسہ تیرے اوپر ہے حسب اللہ ونعم الوکیر رب پر توقع کیا رب نے کیا کیا اے آگ ہمارے ابراہیم علیہ السلام پر تندی ہو جاؤ اور سلامتی والی ہو جاؤ اللہ دشمن آج بھی بڑے ہیں اللہ مخالف آج بھی بڑے ہیں اللہ مشرق آج بھی بڑے ہیں اللہ کافر آج بھی بڑے ہیں اللہ منافق آج بھی بڑے ہیں ظالم آج بھی بڑے ہیں بچیدر آج بھی بڑے ہیں فراج کرنے والوں آج بھی بڑے ہیں مگر ہم اس کے پاس جائیں ہم کس کو کہے ہمیں کسی کے پاس جانا نہیں آتا ہمیں کسی سے سوال کرنے نہیں آتے اللہ ہمارا تیرے اوپر بروشہ ہے تو نے بس طرح ابراہیم علیہ السلام کو نجات دلائی جلتی آگ میں محفوظ کر لیا اللہ تو ہمیں بھی محفوظ رکھتا رب پر توکل رب پر بروشہ یہی ہمیں توی سکھاتی ہے یہی ہمیں پروگرام سکھاتا ہے یہی ہمیں درست سکھاتا ہے آج کا آواز یہی ہے آج کی نصیحت یہی ہے رموں کے مارے ہو بکھوں کے سہتائے ہو اپنا اور بیگانوں کے ہاتھوں زخم کھائے ہو کافروں کی طاقت دے کے گبرائے ہو اور وہ توکل اپنا بنائے غریبی ہے فقیری ہے مسکینی ہے کردہ ہے پریشانی ہے اللہ تو سب سے بڑا ہے نا اللہ تو طاقت والا ہے ابراہیم علیہ السلام صحیح بخاری کی عدیث ہے آن اب اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قال اب اللہ ابن عباس صلواتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی خاجرہ کو اور اپنے بیتے اسماعیل کو لے کے رب کے حکم پر مکہ بیار و مذہار وابی میں چھوڑ کے آئے اور کیا کہا زربان سے ربنا انی اسکنتو من ذریت بیوادن اے رضی زرین اند بیتک المحرم اللہ میں اپنے بیتے کو اللہ میں اپنے بیوی کو تو یارو مذہار علاقے میں چھوڑایا ہوں کیا نہیں اوپر توقل کرتے ہوئے کیا نہیں اوپر برسہ رکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام واپس جاتے ہیں تو مائی حاجرہ پیچھے پیچھے جاتی ہے کہ اکیلی مجھے چھوڑ کے اکیلی مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو ابراہیم علیہ السلام بولتے ہی نہیں اسماعیل کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو وہ بولتے ہی نہیں خود ہی کہتی ہے کتنی سیانی کتنی تیاری کتنی نیخ خطون تھی حاجرہ کاش مری مائے بہنے آگ حاجرہ کو نمونہ بنا لیں ام اسماعیل کو نمونہ بنا لیں خود کہا اللہ آمرا کب آزا اے ابراہیم اے میرے سرطاچ کیا رب نے آپ کو حکم دیا ہے ہمیں یہاں چھوڑنے کا تو آگے سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا نام اپنی مردی سے اپنی بیوی کو چھوڑ کے یہاں کیسے کون جاتا ہے اپنی مردی سے صرف اپنی مردی سے اپنے چھوٹے معصوم کو چھوڑ کر کون جاتا ہے رب کے حکم سے رب سے ایک وفادے میں رب کے حکم کا پابند ہو رب کے حکم پر چھوڑ کر جا رہا ہو تو مائی حجرہ نے آگے سے کیا کہا تھا واللہ وہ ہمیں لفظ یاد کر لینا چاہیے ہمیں وہ اللہ پر برسہ کر لینا چاہیے پھانو کچھاریو ایوانو حکومتو مخالفو مشرکو ظالمو تکچیکرو باکوو کے ہاتھو تنگ بھائیو تو مائی حجرہ نے کہا تھا وہ لفظ دہراؤ ایدن اللہ یزیون اللہ اگر رد کا یہ حکم ہے رب ہم کو کبھی ضائع نہیں کرے گا رب نے ضائع کیا رب نے زمزم بھی دے دیا رب نے حجرہ سود بھی دو دیا رب نے مقام ابراہیم والا پتر بھی دے دیا رب نے بیت اللہ کا تواف بھی دے دیا رب نے سب کچھ دے دیا دوسرا امتحان ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی گردر پہ چھوڑی پھیر رہے ہیں پھر بھی کہا اللہ میں تری رضا پر راضی اللہ مجھے تیرا انکار یابو نیئی نیارات المنامی انیاز باقو کا فنظر مازہ ترا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تری گردر پہ چھوڑی پھیر رہا ہوں نہ حاجرہ نے اعتراض کیا نہ اسماعیل علیہ السلام نے اعتراض کیا نہ ابراہیم علیہ السلام نے رب کے سامنے انکار کیا بلکہ بیٹا کیا کہتا ہے سرے تسلیم خم ہے اللہ اللہ میں تیرے سامنے اپنی جان پیش کرتا ہوں اسماعیل علیہ السلام زبا ہونے کے لئے تیار ابراہیم علیہ السلام زبا کر رہے ہیں وَاِبْرَحِيمَ الَّذِيْ وَفَا اللہ فرماتے ہیں میرے ابراہیم علیہ السلام نے تو وفاؤں کا حق ادا کر دیا ہے بھائیو رب کی رضا پہ راضی رہا کرو رب کے سہسلوں پہ راضی رہا کرو رب کے سہسلوں پہ اتراض نہیں کرنا چاہیے فوج کیوں ہو گیا بیمار کیوں ہو گیا مکروز کیوں ہو گیا پریشانیاں کیوں آگئے دو اولاد کیوں ہو گیا بچے فوج کیوں ہو گیا دکھی کیوں ہو گیا لقصان کیوں ہو گیا اللہ ہم تیرے سہسلوں پر راضی اللہ ہم تیری تکبیر پر راضی سعید بن نبی وقاف ربی اللہ انہوں کا مجھے واقعہ یاد آتا ہے اولوہ الحممہ کے اندر لکھا ہوا ہے مستجاب الدعوات تھے بھائیو ان کی ہر دعا اللہ قبول کرتا تھا حلال کھاتے تھے عبادتے کرتے تھے اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا تھا مگر ان کی اپنے آنکھوں کی بینائی چلی گئی آنکھوں کی بینائی چلی گی نبی نہ ہو گئے ایک آدمی آیا یاد آد احساد رضی اللہ انہوں لوگوں کے لئے دعائیں کرتا ہو اور اللہ تمہاری دعائوں کو قبول کر کے لوگوں کو بینائی آنکھوں کی دے دیتا ہے تمہاری دعائیں قبول کر کے اللہ بھوکوں کو رزق دے دیتا ہے تمہاری دعائیں قبول کر کے اندھوں کو اللہ نظریں دے دیتا ہے کانوں کو اللہ سماک دیتا ہے احساد آپ بھی رب سے دعا کریں آپ کی بنائی بھی واپس آجو تو آگے سے کہنے لگے میں اپنے رب کے فیصلوں پر راضی ہوں میرا رب میری آنکھیں بنائی لینا چاہتا تھا میں اپنے رب کے فیصلوں پر راضی ہوں مجھے کوئی اعتراف نہیں سب سے بہتر ایمان یہی ہے اللہ مجھے کوئی اعتراف نہیں اللہ مجھے کوئی قرار نہیں اللہ مجھے کوئی سکھوانے عمران بن حسین بیمار ہوگے عمران بن حسین بیمار ہوگے لو جائے لو جائے آپ بیمار ہو گئے ہیں گلے شکوے باتیں کرنے لگے کہا کوئی گلا نہ کرنا جو چیز میرے رب کو محبوب ہے وہ مجھے بھی محبوب ہے میرے رب کو میری بیماری محبوب ہے میرے رب کو میری اضمائش محبوب ہے میرے رب کو میری تکلیب محبوب ہے میرے رب کو میرا امتحان محبوب ہے تو مجھے بھی میرا رب محبوب ہے مجھے بھی وہ چیزیں محبوب ہیں ایمان اس لائمان کا ہونا چاہیے ایمان اور توقع اس طرح کا ہونا چاہیے اللہ پر توقع اللہ پر بروسہ دیکھ لو امی موسیٰ کا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ رب کہتا ہے اوہینا الہ امی موسیٰ ہم نے امی موسیٰ کی طرح وحی کی اپنے بیٹے کو جب تم دڑو کہ سیرون کے گمازتے اس کو قتل کرنے آئے گئے اپنے بیٹے کو دریاں میں پھینک دالو کوئی ہے اس طرح کا ایمان امی موسیٰ اپنے بیٹے کو دریاں میں پھینک آئے آسمان کے رب نے کہا لا تخافی ولا تہزنی میری خاطر قربانی دینے والی عورت لا تخافی نہ جرنا اور غم نہ کرنا اِنَّ رَابْ دُوْهِ الْاِقْ وَجَائِنُوْهُمِ الْمُرْسَلِي ہم تیرے بیٹے کو امی موسیٰ واپس بھی لائیں گے اور تیرے بیٹے کو رب کا رسول اپنا رسول بھی بنائیں گے اتنا ہونچا مقام عطا فرمائیں گے اتنا ہونچا مردبہ بھی عطا فرمائیں گے امی موسیٰ کا بیٹا موسیٰ علیہ السلام مفوض بھی ہوئے پھر اون کے محل میں پرورش بھی پائی وضیفہ بھی امی موسیٰ وہاں سے لیتی ہے وہی موسیٰ علیہ السلام آدمی حق کے پرچنوں کو ہونچا کرتے ہیں اللہ پر توکل تو ہو اللہ پر بروسہ تو ہو آسیا اللہ کی بندی دیکھ لو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی بھائیو ہمیں تو کوئی تکلیف ملی نہیں ہمیں تو دین کے لیے کوئی پریشانیاں آئی نہیں اس طرح کی ازمیسی آئی نہیں ہم حوصلہ آر کے بیٹھ جائیں ہم نمازی چھوڑ دیں ہم توحیب چھوڑ دیں ہم داڑی مون دالیں ہم کپڑے تکنوں سے نیٹے کرویں ہماری عورتیں دو پردہ ہو جائیں ہمیں تو وہ تکلیف آئی نہیں آسیا میری بہنوں حوصلہ ہار جاتی ہو طوید فروشیوں میں پر جاتی ہو قبروں پر چادریں چرہانے چلی جاتی ہو دیئے جلانے چلی جاتی ہو تمہارے ایمان کمزور ہیں میری بہنوں آسیا کی طرح اپنا ایمان بناو کلمہ پڑا پھر ان نے کہا تم میرے گھر میں ہوتی ہی تم میری نفرمانی کرتی ہے کون ہے ترہ رب کہا میرا رب وہی ہے جو تیرا بھی رب ہے پھر ان نے کیا کیا میخی گاڑ دی پچھر پھینکے بڑی تکلیفیں ملیں تو آسیا نے خود گشی کی بڑی تکلیفیں ملیں تو آسیا نے کلمہ چھوڑ دیا بڑی تکلیفیں ملیں تو آسیا نے توحید چھوڑ دی رب کی بندی نے رضی اللہ عنہ اللہ اس پر راضی ہو جائے کیا کہا رب ابن نے اندہ کبی تنسل جنہ اللہ تکلیفیں بڑھ گئی ہیں اللہ زمیشیں بڑھ گئی ہیں اب تو اپنے پاس میرا گھر بنا دے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے ما شیطہ نوکرانی اس کو بھی صدا ملنے لگے آنکھ کا کمہ بنایا گیا آنکھ کا بہت بڑا برطن چیز پیار کی گئی اس نے پھیکا جانے لگا چھلانک لگانے لگی چھوٹا سا بچہ پاس ہے اس کی خاطر ڈر گئی اس بچے کو بھی آنکھ میں کورنا پڑے گا رب جب مزہ دے رب جب سکون دے رب جب مدد دے کس طرح دیتا ہے وہ چھوٹا سا بچہ بعد روایت میں ہے وہ چھوٹی سی بچی اپنی ماں سے کہنے لگی اے میری ماں مات ببرا تو حق پر ہے تو خیر پر ہے ماشتہ نے چھلانک لگا دی ادھر آج میں چھلانک لگائی ادھر اللہ کی جنت میں پہنچ گئی کتلا صاحب الاخدود ہم بڑے کمزور ہیں خندق کھوڑنے والے کیا تمہیں خندقوں والا واقعہ یاد ہے وَسْسَنَائِ ذَاتِ الْبُرُود وَالْيَوْمِ الْمَعُود وَشَاهِدُ وَمَشْرُود کتلا صاحب الاخدود اَنَّا رِضَاتِ الْوَكُور اَبْهُمْ عَلَيْهَا قُعُود فَحُمْ عَلَى مَا يَفْخَلُونَ بِالْمُومِنِ مَشْرُود وَمَا نَا كَوْمُ مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَوِضِ الْحَمِيرُ بتاؤو جن کو خندقوں میں پھینکا دیا ان کا قصور کیا یہ توحید گلے میں ہار نہیں دا لے دائیں گے یہ نماز یہ جہاد یہ تبلیغ یہ میجانوں میں نکلنا یہ حق سہنا یہ سچ کے دھچ جانا گلے میں پھولوں کے ہار نہیں یہ کانٹوں کی سیدھ ہے حقمران مخالف کافر مخالف دشمن مخالف منافق مخالف ہندو مخالف یہودی مخالف ایسائی مخالف شیطان مخالف آئی ایم ایم مخالف ورلڈ بینک مخالف سلامتی کوسل مخالف دنیا کے بڑے جغیردار مخالف خودری مخالف ساری دنیا مخالف ہے لیکن ہم ان لوگوں کی طرح ایمان پیش کریں گے جنہوں نے چھلانگیں لگا دی خندکوں میں چھلانگیں لگا دی ماں کو دیچت سلیاں دیتے ہیں اس میری یا ام فا اینک الحق ماں صبر کرتو حق پر جنت ملے گی سردوس ملے گی اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے گا اس طرح کا ایمان بھائیو گبرانا جائے آنکھو آج اللہ امت پیدہ وقت ہے امت پیدید کہانی ہے اللہ پوری دنیا ہماری مخالف ہے پوری دنیا کوئی جمکی دیتا ہے کوئی پروپو گندہ کرتا ہے کوئی ساشے کرتا ہے کوئی جال بھولتا ہے کوئی پریشانیاں دیتا ہے کوئی یم دیتا ہے کوئی تکلیسیں دیتا ہے اللہ پوری دنیا مخالف ہے لیکن ہمیں کوئی جم نہیں کہ لا تحضر ان اللہ مانا رب ہمارے ساتھ ہے ان اللہ محصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ توقل کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے اللہ تحید والوں کے ساتھ ہے اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ اخلاف والوں کے ساتھ ہے اللہ اخلاق بہتر حیث کرنے والوں کے ساتھ ہیں ساری دنیا مخالص ہیں دل میں بات تو آ جاتی ہے اللہ شیطان داؤں لگا لیتا ہے اللہ ہم ترے اس احسنوں پر راضی ہیں ہم تھوڑے ہماری تعداد تھوڑی اللہ کلمہ پڑھنے والے تھوڑے اللہ توحید والے تھوڑے اللہ لوگوں کے تانے اللہ لوگوں کی تنقید کوئی بہن پردہ کرنا شروع کر دے لوگ تانے دینا شروع کر دیتے ہیں کوئی بھائی داڑی رکھ لے مسنوڑ لوگ تانے دینا شروع کر دیتے ہیں کوئی نمال پڑھنا شروع کر دے بقیدگی سے لوگ تانے دینا شروع کر دیتے ہیں لوگ تبلیغ کرنا شروع کر دے کوئی لوگ مذاہ کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ تحاد کرنا شروع کر دے کوئی بھائی تحاد کرنا شروع کر دے لوگ تر بھی باتیں کرنا شروع کر دے اللہ اپنے بھی باتیں کر دے ہیں اللہ پیگانے بھی بتے کرتے ہیں اللہ حکمران بھی مخالفے ہیں اللہ چینے بھی پیا ہے اللہ حدکڑیاں بھی پیا ہے اللہ کردہ چرا ہوا ہے اللہ پریشانی آئی ہوئے ہیں اللہ دکھ بڑے ہیں مگر تُو ہمارا ساتھ دینے والا ہے تو ہمیں کسی کی کوئی برواہ نہیں ہمیں کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر تُو ہمارے ساتھ اگر تُو ہمارا ساتھ دینے والا ہے ورنہ امت دے آج کتنا مشکلات بڑا ہے امت کتنی مشکلات میں ہے اللہ ہم تیرے سے سوال کرتے ہیں کہ ہی قرآن کی توہین ہو رہی ہے کہ ہی قرآن کو آگ لگائی جا رہی ہے کیسا رمضان کیسا رمضان ہے ہمارا کس سبوں سے کہوں خوشیاں تمہیں مبارک ہو اور رمضان کی مبارک بادے دینے والوں تمہیں مبارک بادے دینا تو بڑا آتی ہے تمہیں یاد نہیں ہے کہ قرآن کو جلایا گیا قرآن کے اوپر بوڑیاں بسائی گی قرآن کے اوپر جھوٹے رکھے گئے قرآن کے اوپر گند رکھا دیا امت کہاں سوئی رہی امت کس غفلت میں بڑی رہی امت تاش کے پتے کھیلتی رہی امت سگر کے کش لگاتی رہی امت کنر کرتی رہی امت سرک کرتی رہی امت منعفقتوں میں بڑی رہی امت نمازی تھوڑتی رہی امت کاروبار میں مفروب رہی امت کو کیا لگے قرآن چل گیا قرآن کے حفظوں قرآن کے کاریوں آج قرآن کو جلایا جاتا ہے ہم نے کیا کیا اللہ ہم تیرے سابنے سوال کرتے ہیں ہم بڑے کمزور ہیں اللہ وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سیاں بابین بیٹ اللہ کافر بظاہر طاقت والوں ہو گئے ہیں تو مسلمانوں کی مدد فرما اللہ یہ ظالم سرکش ہو رہے ہیں کہیں نبی اور اسلام کی توہین ہو رہی ہے خاکے چھپے اللہ کے رسول اسلام کی پگڑی بنائے گئے اوپر بند رکھا گیا نبی اسلام کا لباس گندہ بنائیا گیا نیچے گندے لسواج لکھے گئے نبی اسلام کے اوپر انظام لگائے گئے اللہ کے رسول اسلام کے بارے میں باطن کی گئی احمد کائنات کا نام نیچے لکھا گیا اللہ یہ سب کچھ ہے مسلمان کمزور ہم لاغر ہم گلاگار ہم اپنے دنیا میں مصروف اللہ ہمارا مسئلہ میں گئی اللہ ہمارا مسئلہ لوڈ شیڈن اللہ ہمارا مسئلہ بجلی ہمارا مسئلہ روٹی ہمارا مسئلہ کفرہ اللہ ہمیں سمجھ دے اللہ ہمیں ہدایت دے اللہ ایمان تحیر اقیدہ اللہ ظالم سے تکرانا حق کو بتانا حق کا ساتھ دینا کاثروں کے خلاف لڑنا یہ ہمارا منز ہونا چاہیے تھا لیکن ہم پریشان باز زفا ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں جی ساری دنیا مخالیت ہے توڑے سے ہیں لوگوں کی باتیں بڑی ہیں مجھے یاد آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی تربیت کی تھی ایک بددو دیہاتی پیت اللہ کا تواف کرتا پتہ کیا دعا مانگ رہا ہے اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر لے لوگ تو مجمع دیکھتے ہیں نا لوگ دنیا دیکھتے ہیں لوگ حجوم دیکھتے ہیں لوگ دنیا کے کر سب دیکھتے ہیں بڑے بڑے نام دیکھتے ہیں اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شمار کر لے عمر بن خطاب رضی انہو نے روکا اور کہا تو کس را کی دعا مانگ رہا ہے تھوڑے بندوں میں شمار کر لے کیا تیری دعا ہے اللہ تھوڑے بندوں میں شمار کر لے دعا کے سستیحاتی نے کہا امیل مومنین کہ آپ نے رب کا قرآن نہیں پڑا کلیل من عبادی شکور تھوڑے ہی تو رب کے شکرگزار ہوتے ہیں تھوڑے ہی تو سجدے کرنے والے ہوتے ہیں کہ آپ نے نہیں پڑا کانو کلیل من اللیل ما یہجاور امیل سفاری امیستقصرون تھوڑا رات کو سونے والے ہیں کہ آپ نے نہیں رب کا قرآن پڑا رب کو تھوڑوں کی طریفے کرتا ہے کم من فیتن کلیلتن والا بسفیتن کفیرتن بیدن اللہ اللہ نے تھوڑوں کو زیادہ پہ غالب کر لیا کیا شوک سے صحابہ کی دوستو توقع وہ بناو پریشانیاں وہ خورغم پرے ہیں لیکن گناہ نہیں کرنا موسیقی نہیں سننے گانے نہیں سننے فلمیں نہیں دیکھنے رامیں نہیں دیکھنے تبلے نہیں بجھانے ہمارا گردی نہیں کرنے حرام کاریاں نہیں کرنے نشے جھبے کے کھیل نہیں کھیلنے کیا بننا ہے پریشانیوں کے دور میں رموں کے دور میں ظلم کے دور میں حکمرانوں اور تہوتوں کے دور میں اپنو اور بیغانوں کی مخلفتوں کے دور میں کیا بننا ہے دوستو ہم نے انشاءاللہ دلال بننا ہے دلال کوئی ہے دلال بننے والا کالے رنکہ چپتی نا ملٹے روٹ تبتی روٹ گرم کولو اور زبان پہ کیا تھا مخالف ابودال مخالف ابولال مخالف امیہ مخالف خطبہ مخالف شہبہ مخالف ولید مخالف قریش مطا مخالف مراعب مخالف ساری اور سکت کی بداہر دنیا مگر بلال کی زبان پر کیا تھا حضہ اللہ 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 مناط بھی جوٹا عزا بھی جوٹے حبر بن جوٹے پوجہ بھی جوٹی پجائی بھی جوٹے سارے جوٹے ایک اللہ کی رمو بھی پر حق ہے وہ معبود اسی کے لائق سارے سجدے فریاد بھی اس سے دعا بھی اس سے پکار بھی اس سے سبار بھی اس سے التجا بھی پہ توحید کا پیغام دے گے حکم بھی اس کا آرڈر بھی اس کا تیسلا بھی اس کا ورڈ بھی اس کی مخلوق بھی اس کی تارا کچھ مان گے تو رب نے بلال کو رتبہ کتنا دیا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں جنت میں چل رہا تھا آگے آواز کسی کیا رہے پوچھا یہ کون ہے کہا آپ کا بلال کہا جنت میں کیسے آگیا کہا چلتا زمین پر ہے آواز جنت میں آ رہی ہے پریشان نہیں ہونا عزمیشے دیکھ کے دکھ دیکھ کے غم دیکھ کے گبرانی جانا اس کا حب رومی نے کیا تھا نا بوری کندر بند ہو گئے تھے مگر کہا اشہدو اللہ ایرہ خیل اللہ جساں میری بہن سمیہ رضی اللہ انہا نے کیا تھا بہنوں سمیہ کو نمونہ بڑھاؤ دو ٹکڑے ہوگی رب کی بندی مگر کلمہ تو ہیر تھوڑا عقیدہ دے چاہا تبید فروشنوں کے سارے چکر چلے کسی قبر سانم پتھر تو پودا کی نہیں تو ٹکڑے ہوگی سنیرہ کی آنکھوں کی بندی چلے گئی سالموں نے مزاق کیے رب سے کہا یا اللہ تو میری آنکھوں کی بندی واپس کر دے لوگ تری توحید کا نزاک اڑاتے ہیں رب بندی بندی بھی واپس کر دیتا ہے کتنی پریشانیاں مار بن یاسکر پہ آئیں کتنے دکھ اٹھانے پڑے صحابہ کرام کو رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بیمار بھی ہوئے پریشان بھی ہوئے مکہ چھوڑنا پڑا مدینہ جانا پڑا بڑے دکھ اٹھائے مگر بھائیو رب نے مدد کی ہے کہ نہیں کی ہے اللہ نے فتح دی کہ نہیں دی اللہ نے قوت دی کہ نہیں دی اللہ نے غربہ دیا کہ نہیں دیا اللہ لوگوں کو اپنی طاقت پرمان ہے اپنی جوانی پرمان ہے اپنے مال پرمان ہے لوگوں کو اپنے چودراہتوں پرمان ہے لوگوں کو اپنے وسائل پرمان ہے مگر اللہ ہمیں تیری قوت پرمان ہے ہمیں تیری طاقت پرمان ہے اللہ ہمیں تیری ربوبیت پرمان ہے تیری علوہیت پرمان ہے اللہ ہمارا سب کچھ تو ہے ہم تیرے سامنے سوال کرتے ہیں تو میرے محترم بھائیو او اپنا ایمان اس طرح کا بنالو کہ ہمیں رمضان کا سہدہ ملے رمضان جھوٹ بول کے نہیں گزارنا رمضان فلمیں دیکھ کے نہیں گزارنا رمضان درامیں دیکھ کے نہیں گزارنا رمضان فود کھا کے نہیں گزارنا رمضان جوا کھیل کے نہیں گزارنا رمضان کا مہینہ نشا کر کے نہیں گزارنا محیقی سن کے نہیں گزارنا گانے سن کے رمضان کا مہینہ ناصرمانیا کر کے نہیں گزارنا کس طرح گزارنا ہے جو شوق صحابہ کے تھی امیر بدر کے میدان میں کھڑے خدورے چھا رہے کہا خدورے کھالو پھر جنت میں جاؤں گا پھر زبان سے لفر نکلے واللہ ہے اگر میں زندہ رہا خدورے کھاتا رہا تو یہ تو بڑی دیو سر ہو جائے گی خدورے پھینکی مارکہ لڑا شہید ہو کے رب کی جنت میں پہنچ گئے عمر بن زمو لنگروں صحابی لنگرے صحابی لنگراتے لنگراتے میدان میں گئے اور شہید ہو کے جنت میں پہنچ گئے عمر بن فہیرہ ربی اللہ عنہ میدان میں دشمن تیر مارتا ہے حلق پہ تیر لگا خون نکلا اور زبان سے کہا خدورے پھینکی رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں جعفر تیار نے بھی کہا ابن رہا نے بھی کہا انس بن نظر نے بھی کہا سارے صحابہ اس طرح قربانیاں پیش کرتے رہے محمدی سی بی سینٹر پتے گر ایجنسی لوڈ رویل گرہ سیاہ کو جائیے خالی کہنا مالک رازک ہے اس سے ہمارے تعلقات سال میں بگڑے کے نہیں بگڑے تعلقات بگڑے نا داڑی مونڈے تو بگڑے ممال تھوڑے تو بگڑے پردہ عورت نہ کریں تو رب سے تعلقات بگڑ جائیں شرط کریں تو بگڑ جائیں عدد کریں تو بگڑ جائیں علمیت دیکھیں تو رب سے تعلقات بگڑ جائیں اب نراض ہو جائیں اور رب کو رازی کر لیں اللہ اپنے رسول اسلام سے فرماتا ہے کہ اللہ لاتوتے ہو وصد وقت عرب نبی اسلام سے رب کہتا ہے سجدہ کرو اللہ اللہ کو سجدہ کرو پسک بے بے حمد ربی کا وستغفر رب کی تصمیح بیان کرو رب سے معافی مانگو فائدہ فرق تفن سب فائدہ ربی کا فرق رب کے قریب ہو داؤ اللہ یہ کہتا ہے تو میرے محترم دوستو اور ہم بھی اپنا ایمان بنائیں وامین الناس میں یاشری رب کی رضا لینے کے لیے رب کو راضی کرنے کے لیے رب کی چاہت کے لیے سارے گناہ انشاءاللہ چھوڑیں گے بھائی سارے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ یکم رمضان چودہ سبتی سجدے بھائی کہاں کہاں سے چل کے آئے بہنے کہاں کہاں سے چل کے آئے بہنے بھی موجود ہیں مسجد کے اندر بھائی بھی موجود ہیں پہلے ہی روزہ ہے اپدا ہو رہی ہے تیرے نام سی اللہ اپدا ہو رہی ہے تیرے نام سی اللہ اغاز ہو رہا ہے تیرے نام سی اللہ تو ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے دے تو ہمارے گناہ ماس کر دے ہمارے پچھلے سارے زنگوں تار دے اللہ تو ہمیں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کی توفیق دے دے اللہ ہمیں جیاد کرنے کی توفیق دے دے اللہ ہمیں قیامت کے دن نظر رحمت سے محروم نہ کرنا اللہ ہمیں عرشت محروم نہ کرنا اور اس کے سائے سے محروم نہ کرنا اللہ ہمیں ہوتے کو سر سے پانی سے محروم نہ کرنا اللہ جتنے بھائی آئے جتنے ساتھی آئے اللہ تیری دیگ میں تیرے شوق میں تیری محبت میں تیرے عذاب کے خوف سے قبر کے عذاب کے در سے سہندم کی آگ کے در سے ہم یہاں آئے ہیں اللہ جتنی دوری تنیم و تسکیہ گورش اللہ ہے ہمیں ہر روز آنے کی تصفیق ادا فرماتا اللہ ہمیں ہر روز اپنے دل کو صاف کرنے کی تصفیق ادا فرماتا ہمیں ہر روز توبہ کرنے کی تصفیق ادا فرماتا معافی کرنے کی تصفیق ادا فرماتا ہر روز ہمیں اپنے گناہوں کو صاف کرنے کی اللہ تو تصفیق ادا فرماتا اللہ تیرے آگے کوئی مشکل نہیں ہے تیرے آگے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تُو ہماری پریشانیہ دور سرما اللہ جتنے پریشان حال ہیں ان کے غم دور سرما اللہ جتنے مکروب ہیں ان کے کردے اتار دے اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفاہ کاملہ عاجلاتا فرما اللہ جتنے جیلوں میں بند ہیں کتنے ہمارے بھائی جیلوں میں بند ہیں کیوبا کی جیلے باگران کی جولے عبد الرحمن داخل آفیہ صدیقی اس کا بھی پرمدان ہوگا نا کوٹ بلوار جیل بھولوں کا بھی پرمدان ہوگا نا جیلوں میں بند بھائیوں سے دور بہنوں سے جدا ماں کے بیتے پتہ ہی کتنی تکلیفیں کرنٹ لگایا جاتا ہے موں پہ گند رکھا جاتا ہے اس تاری کے لیے گند موں میں دالا جاتا ہے کتنی تکلیفوں میں بھائی اللہ تو ہمارے بہنوں کو رہائی آتا فرما اللہ ہمیں عمر صالح کرنے کی تو سیکھ دے عقیدہ توحید کی سمجھاتا فرما اللہ دو اولادوں کو لیک اولاد نصیف فرما اللہ ہم سب کو کمر کے عذاب سے بچا لے اللہ ہم سب کو جہنم کی آج سے بچا لے اور جتنے بھائی ماشاءاللہ بیتے ہوئے ہیں آئے ہیں تشریف لائے ہیں کھڑے ہیں پہلا روزہ پہلا آغاز اللہ تیرے کے کوئی مشکل نہیں ہمارا شوٹ ہے ہماری صحیح ہے اللہ تیرا دیدار کرنے کی ہم سب کو اپنا دیدار نصیب کرنا ہم سب کو اپنا دیدار نصیب کرنا ہم سب کو جنت پر سرگوست میں کتھا فرمانا اللہ امت مسلمہ کی مدل فرما اللہ کشنی رسولانستان ایراک تینیا فلسطین دنیا بر کے مظلوم مسلمان یا اللہ ان کی مدل فرما یا اللہ کافروں کو ذریل و خار کر دے یا اللہ ان ظالم حکمرانوں سے ہماری جان چڑھا دے یا اللہ ہمیں اکسا عزاج کروانے کی توفیق دے اللہ یہ سارا مجمع یہ سارے بھائی یہ سارے ساتھی یہ بہنے تو اس سے دعا کر رہے ہیں ہمیں کوئی صلاح و دینیوبی کی طرح عطا فرما کوئی محمد ابن قاسم کی طرح عطا فرما اللہ اس امت کو کوئی محمد بن خطاب جیسا لید عطا فرما اللہ تیرے آگے کوئی مشکل لے ہمارے غم ہمارے دکھ ہمارے آسوں اللہ ان کی تو قدر فرما اللہ تو ہمارے عزت رکھ لے اللہ کافروں کو تباہو برباد کر دے میرے محترم بھائیو پہلے ہی روزہ ہے میری آپ تمام بنوں سے درخواست ہے خواہش ہے التدہ ہے یہ دعا کسرہ سے پڑنا اس طرح کی حالات ہے اس طرح کی پریشانیہ ہے اس طرح کے دکھیں ہمارے اس طرح کے غم ہیں بیماروں کا علاج بھی دکھوں کا علاج بھی دو اولادوں کا علاج بھی نریبوں کا علاج بھی کمزوروں کا علاج بھی سو لوگ اندر جن کے بچے ہیں ان کا علاج بھی ہر قسم کے غم کا علاج کسی کی کچیز گم ہو گئی ہے اولاد گم ہو گئی ہے ہر قسم کے غموں کا علاج بہترین دعا ہے یا حیو یا قیوم پڑو پیچھے پیچھے بھائیو یا حیو یا حیو یا قیوم برحمت کا نستاگی اے قیوم ہم تیری رحمت کے سوال نہیں ہیں کسرہ سے بھائیو رمضان میں صبح و شام آپ نے یہ دعا پڑنے ہیں اور آخری بات یہ ہے جسرا آج محبت سے پیار سے ثباب کے نیجر سے رب کی رضا کے لیے آپ سارے بھائی تشریف لائے ہیں انشاءاللہ کل بھی تشریف لائیں گے سارے انشاءاللہ انشاءاللہ کل کا ہمارا موضوع ہے خاتم النبیین نبی علیہ السلام امام المتقین کی بے ست کا مقصد اللہ ہم کو حق اور ست بیان کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ ہمیشہ ہمارا خیر پہ خاتمہ رکھے اور ہمیں اللہ تعالی ثابت کتمی کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانا حمدللہ رب العالمين موسیقی 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 موسیقی